دکھ میں کسی کا ساتھ مت چھوڑنا شری کرشنی جی کہتے ہیں آئیے کہانی کے مادھیم سے سنتے ہیں ایک بار ایک شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچا اس نے اپنے تیر سے بہت ہی خطرناگ زہر لگایا اور شکار کو نشانہ بنا کر اس پہ تیر چھوڑا لیکن اس کا تیر چوک گیا اور تیر ایک پیڑ پہ جا کے لگا وہے پیڑ بہت ہی ہرا بھرا اور بہت سارے توتے اس پیڑ پر رہتے تھے جیسے ہی وہے زہر لے تیر اس پیڑ پر جا کر لگا وہے پیڑ پیڑ دھیرے دھیرے سوٹنے لگا اور اس پیڑ پر جو بھی توتے رہتے تھے وہے ایک ایک کر کے اس پیڑ کو چھوڑ کر جانے لگے اس بڑے سے پیڑ کے پوٹر میں ایک بہت ہی بوڑھا توتہ رہتا تھا جو بہت ہی دھرماتما اور اچھے من کا تھا سب ہی توتے اس پیڑ کو چھوڑ کر جانے لگے تھے لیکن وہے بوڑھا توتہ جاتا تھا جاتا تھا دانا لے کر آتا اور اسی پوکر میں آ کر بیٹھ جاتا تھا پرنتو اس پیڑ کو چھوڑنے کی تیاری نہیں کرتا تھا بوڑے توتے کے ساتھیوں نے کئی بار آ کر پھر اس سے سمجھایا کہ یہاں پیڑ سوپ رہا ہے اور کسی دن بھی گر جائے گا چلو کسی اور پیڑ پر پھر جا کر گھر بنائیں پرنتو وہے بوڑھا توتہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا اب یہاں بات دیوراج اندر تک پہنچی انہیں بتایا گیا کہ ایک توتہ ہے وہاں جس پیڑ پر رہتا ہے اس پیڑ پر ایک زہریلا تیر لگنے کے قارن وہاں پیڑ سوپ گیا ہے گرنے اور ختم ہونے کے کگار پر آ پہنچا ہے ایک بوڑھا توتہ ابھی وہی پر رہ رہا ہے وہاں دان لے کر آتا ہے اور وہاں پر رہتا ہے جبکہ اس جنگل میں بہت سارے پیڑ ہیں لیکن وہاں اسی پیڑ پر رہتا ہے دیوراج اندر پرکٹ ہوئے اور اس بوڑھے توتے سے کہنے لگے کہ آپ بہت دھرماتما ہیں بہت ہی اچھے من کے ہیں لیکن آپ اس پیڑ کو چھوڑ کر کسی اور پیڑ پر چلے جائیے کیونکہ یہاں پیڑ کچھ ہی دنوں میں گھر جائے گا تالاب کے پاس میں بہت سے بڑے بڑے ہرے بھرے پیڑ ہیں بڑے بڑے وہ کوٹر ہیں ان پیڑوں پر بھی فل لگتے ہیں اور انہیں وہیں پر توڑ کر کھا سکتے ہیں پرنتو یہاں سے آپ چلے جائیں توتہ بولا مارک کیجے گا اس پیڑ نے مجھے جیون دیا ہے شکاریوں سے میری رکشہ کی ہے ہر موسم میں میرے ساتھ رہا ہے یہ پیکٹورا میرے گھر ہے یہاں میں پلا بھوڑا ہوا اس پیڑ کو میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اس پر سنکٹ آیا تو کیا میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا پراج اندر توتے کی اس بات سے بہت ہی پرسن ہوئے انہوں نے توتے سے کہا میں آپ کی اس بات سے بہت ہی خوش ہوں مانگو جو آپ کو مانگنا ہے اس پیڑ نے کہا مجھے بس اتنا مانگنا ہے جس پیڑ نے مجھے جنم دیا جہاں میں رہا پلا ہوا جس نے جو میری جنم ہونا کہہ سکتے ہو آپ اسے پھر سے ویسا ہی ہرہ بھرہ کر دو جیسا یہاں تھا پیو راج اندر نے امری سے اس پیڑ کو سیچ دیا اور پہلے کی طرح ہرہ بھرہ کر دیا اب واپس سے اس پیڑ پر آ کر باقی توتے رہنے لگے وہے بڑھا توتہ اس سمیں تک اور زندہ رہا پھر اس کی مٹی ہو گئی وہے اور وہے سورگ چلا گیا یہاں کارہانی سے سیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کا بورا دور آتا ہے تو وہے ٹھوٹا ہوا ہوتا ہے ایموشنلی ٹھوٹا ہوا ہوتا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کی اوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ ایسے سمیں میں اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اس سے بات نہیں کریں گے مو موڑ لیں گے تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کے دکھ کا ساتھی بننے یا نہ بننے لیکن بنے یا نہ بنے لیکن آپ کو ہمیشہ کسی کے دکھ کا ساتھی ضرور بننا چاہیے آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوڑی پسند آئی ہوگی اور اب اس کہانے کو یہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی کہانے میں اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اچھی سی ایک کہانے کے ساتھ یا پھر کرشن بھگوان کی موٹیویشنل شبدوں کے ساتھ واقعوں کے ساتھ چلیے